دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی گاڑی جی ہاں یہ وہ کار ہے جو دنیا میں بہت زیادہ فروخت ہوئی اور اس نے ریکارڈ توڑے یہ ٹیوٹا کرولا انیس سو چوہتر موڈل کار ہے جو کہ پاکستان میں انیس سو ستر سے کچھ عرصہ پہلے آئی اور ایک لگشری گاڑی تھی اس وقت کی اس گاڑی کا ہم آپ کو ریویو کرا رہے ہیں ٹیوٹا کرولا انیس سو چوہتر موڈل پشاور کا نمبر ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو بونٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن دیکھ سکتے ہیں مکمل ریویو بھی کرائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی آپ کو دیں گے یہ ٹیوٹا کرولا ہے جو کہ فارسیل ہے انیس سو چوہتر موڈل ہے یہ اپنے وقت کی لگیری کار تھی پاکستان میں آنے والی پہلی لگیری کار تھی جو کہ بہت زیادہ فروخت ہوئی تھی پاکستان میں بھی بلکہ دنیا میں بہت زیادہ فروخت ہونے والی یہ کاریں ہیں ٹیوٹا کرولا کار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر اچھی کنڈیشن میں ہے الائرم بڑے منفرد سے الائرم ہیں سب چیزیں اس گاری کی منفرد آپ کو ہوں گی آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ یہ جو گاری ہے یہ اپنے وقت کی منفرد گاری ہے اندر سے اس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور گوڈ لکنگ کنڈیشن ہے آپ سیٹیں دیکھیں بہت ہی زبردست ہیں اور دروازوں کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست دروازے ہیں اور اچھی کنڈیشن کے دروازے ہیں آپ کو ہم مکمل ویو کرا رہے ہیں اس کار کا میرے خیال میں اندر سے لوک ہے فرانٹ والا دروازہ یہ بھی کھلواتے ہیں تو یہ گاری جو ہے اپنے وقت کی انتہائی منفرد اور لگشری گاری تھی جب یہ گاری پاکستان میں آئی تو لوگوں نے جو ہے جو عمرات تھے انہوں نے خوب خریدی اندر سے اس کا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے دروازے کام ریویو کراتے ہیں یہ دروازہ اندر سے دیکھیں کہیں سے گلہ ہوا نہیں ہے حالانکہ بہت پرانی انیس سو چوہتر مارڈل یوں سمجھ لیں کہ آپ کی پیدائی سے بھی پہلے کی یہ کار ہے تو اس کا ڈیش بورڈ دیکھیں یہ منفرد ہے انتہائی منفرد ڈیش بورڈ ہے اس وقت کا اور جینین ڈیش بورڈ میں موجود ہے یہ کار نیچے سے بھی آپ صورتحال ساری دیکھ سکتے ہیں اس کار کی اور مکمل ریویو کرا رہے ہیں اس کار کا آپ اچھی طرح دیکھیں اور پھر اگر آپ خریدار بننا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں تو یہ جو کار ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ یہ انتہائی آرام دیکھ کار ہے آج بھی لوگ اس پہ سفر کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ گاڑی استعمال کی ہوئی ہے وہ یہی گاڑی لیتے ہیں اور یہی گاڑی اپنے پاس رکھتے ہیں اندر سے یہ اس طرف سے بھی ہم ریویو کرا رہے ہیں چھات کی صورتحال دیکھیں اندر سے تو بہتر ہے بہتر ہے گوڈ لکنگ ہے ہم جو ہے سیٹیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ سیٹیں بلکل سیٹ کور جو ہیں بلکل نئے ہیں ٹیروں کی طرف جائیں تو الائرم لگی صورتحال اسی فیصد ہے تقریباً ستر سے اسی فیصد ٹیروں کی صورتحال ہے اچھا اوورال گاڑی کی بات کریں تو یہ گاڑیاں کیونکہ انتہائی وزنی تھی ان کا لوہا جو ہے وہ بہت وزنی تھا تو اس وجہ سے یہ گاڑیاں ارام دے تھی جمپ نہیں لگتے تھے اس کی ڈگی کی آپ صورتحال بھی دیکھ لیں پہلے یہ جو ہے ڈگی کی کنڈیشن ہے اندر جو ہے منی فیول ٹینک رکھا ہوا ہے جو کہ فیول ٹینک ڈگی میں ہی رکھا ہوا ہے بالکب کیوں کہ پرانی گاڑیاں ہیں تو زنگ لگ جاتا ہے نیچے سے فیول ٹینک کو تو انہوں نے فیول ٹینک اندر ہی بنائے ہوئے پلاسٹک کا ہوتا تو یہ خطرناک ہے لیکن بارحال گزارہ کرنا پڑتا ہے پھر جو لے گا وہ خود ہی اپنا سیٹنگ کر لے گا تو یہ اندر سے اس کی صورتحال ہم آپ کو ادھر سے بھی دکھا رہے ہیں ساری آپ صورتحال دیکھیں پسند کریں اگر پسند آئے تو یہ گاڑی آپ خرید سکتے ہیں تو اس کا ریویو کرا دیا ہے ہم نے اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ شہدائی ہیں اس گاڑی کے تو آپ خرید سکتے ہیں اس کی قیمت فینل جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بالکل فینل قیمت بتائی گئی ہے آپ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے ان کا موبیل نمبر آ رہا ہے آپ اس موبیل پر رابطہ کریں اس نمبر پر رابطہ کریں اور مزید تفصیلات بھی لے سکتے اور یہ گاڑی خرید بھی سکتے ہیں پشاور کا نمبر ہے ٹیوٹا کرولا انیس سو چوہتر موڈل ہے اگر آپ نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کی نشان کو دبا دیں اور اس کے علاوہ ہمیں کمیٹس میں اس گاڑی کے بارے میں ضرور بتائیے گا اجازت چاہیں گے اللہ حافظ